بڑا بریک تھو سامنے آیا ہے سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے داماد مرتضیٰ کو دبائی میں ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے کیس میں افتخار چوہدری کے بیٹے اور سوسر کا نام بھی شامل ہے اور اس کیس میں بڑا بریک تھو سامنے آیا ہے سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے داماد مرتضیٰ کو دبائی میں ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے کیس میں افتخار چوہدری کے بیٹے اور سوسر کا نام بھی شامل ہے ایڈن ہاؤزنگ کا جو مقدمہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک سکیم اناؤس ہوئی اس سکیم کے اندر بیواؤں نے غریب لوگوں نے تمام لوگوں نے پلوٹس خریدے وہ پلوٹس خریدنے کے بعد ایڈن کے مالکان تھے وہ ان کو فراڈ ہو گیا لوگوں کے ساتھ اور وہ پلوٹس جو ہے وہ کسی کو مل نہیں سکے بہت بڑی تعداد میں دو سو سے تین سو لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ بڑے شدید متاثر ہوئے فیملیز متاثر ہوئی ہزاروں لوگوں کی جو جمع پونجی تھی ساری عمر کی وہ ڈوب گئی ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کی شاید شادی ہوئی تھی ایڈن کے مالک کے ساتھ انہوں نے خودیر سپریم کورٹ میں ان کا کیس اپنے پاس لگایا ان کو ریلیف دیا گیا آج الحمدللہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے دبائی میں مرتضہ جو داماد ہے سابق چیف جسٹس افتخار چودری کے ان کو اب سے کچھ در قبل گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ گرفتاری ایف آئی ایڈ نیاب نے ان کا وارنٹ جاری کیا تھا اور ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کا جو مقدمہ ہے اس میں ایک بڑا بریک تھرہ آج پاکستان کو ملا ہے اور انشاءاللہ اس میں جو باقی ملزمان ہیں ان میں تفتیش جو ہے پرائیم منسٹر صاحب نے آج چوبیس گھنٹے کے اندر ایک حتمی اور فیصلہ کن ریپورٹ جو ہے وہ اس میں طلب کی ہے اور ہمیں امید ہے اس میں جو باقی ملزمان ہیں ان میں جو نام ہے وہ افتخار چودری صاحب کے بیٹے ارسلان افتخار کا نام بھی ہے اس میں ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کا نام بھی ہے اور ان کے جو سسر ہیں وہ گنکہ بھی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے انور رضا انور بتائیے گا سابق چیف جسٹس کے داماد کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے پاکستان ان کی منتقلی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں مزید آگے کیا ہوگا جو بالکل ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین کی دعائی رنگ لے آئی ہیں اور ایڈن ہاؤزن سوسائٹی کے مالک مرتزہ کو ایف آئی این اے دبائی سے گرفتار کر لیا ہے مرتزہ جو ثابت چیز جس میں افتخار چود رہی ان کے داماد ہیں اور ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایف آئی این اے ان کی پاکستان منتقلی سے متعلق تمام انتظامات مکمل کر لیا ہیں اور آج جو پہلی فلائٹ ہوگی دبائی سے اس سے وطن واپس پہا جائے گا دوسری جانب پہ بزریا اعظم سمران خان نے اس حوالے سے واضح دو سوک موقف اختیار کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ان پاکستان منتقلی کو سولی طور پر مکمل کیا جائے اور جو متاثیر ہیں ان کو رلیف دیا جائے جبکہ جو ملزمان ہیں ان کو ریس کیا جائے اور ان سے رقم کی وصولی کے لیے ہر ممکن انتظامات کیا جائیں اس حوالے سے انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایف پی جی ایف آئی ایس ریپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے تاہم اس حوالے سے مزید پیش رفت کا بھی مکان ہے اس میں جو ثابت کوئی جسی سے تخار چود رہی ہیں ان کے بیٹے ارسلان چودری ان کی صافزادی اور ان کی صافزادی کے جو سسر ہیں ان کا نام بھی شامل ہے ٹھیک ہے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے انور ازا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ